اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت خوبصورت پیارے پیارے ڈوبٹا سٹائل ڈیزائننگ آئیڈیاز بہت ہی خوبصورت ڈوبٹا سٹائل آج کل ان کا بہت زیادہ فیشن اسپیشلی رفل ڈوبٹا سٹائلز کیونکہ رفل بہت سار انداز میں ڈوبٹو پر لگائی جاتی ہے اور رفل ڈوبٹا آج کل بچییں جو گرز ہوتی ہیں فیشن نیبر وہ ہر ڈریس کے ساتھ کیری کرتی ہیں جن میں زیادہ تر وہ لہنگے گرارے کرتی ٹوپ یا کرتا شلوار کسی بھی طرح کا فینسی ڈریس تو کوشش کرتی ہیں ان کا ڈوبٹا بھی پیارا سو ہو رفل والا ہو آج کل یہ نیٹ فیبرک میں اور گنزہ فیبرک میں بہت پیارے بن رہے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں اس طرح کے رفل ڈوبٹا بنانا تو اس کا ایزی میتھڈ ہے آپ کوئی بھی سیمپل ڈوبٹا لیں اس کا فیبرک آپ کو زیادہ لینا ہوگا ظاہر اسی بات ہے اگر جو فیبرک آپ کو گزوں میں میٹروں کے حساب سے ملتا وہ ہی لیں گی تو اس طرح آپ لیندھ جتنی لینی ہے ڈوبٹے کی لے لیں لیکن ورد کم رکھیں کیونکہ اس میں آپ نے دونوں سیڈ رفل کو لگانا ہے ٹو، تھری، فور، فائف جتنی بھی آپ نے رفل لگانا ہے اتنی ورد کم کر لیں اور جو رفل آپ نے سٹیٹ لگانا ہے یا ترچھی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے ترچھی لگانا ہے تو ایک چکور بلکل چکور پیس لے کر اس کی آپ نے ترچھی جتنی بھی آپ سے پٹییں کٹنگ ہوتی ہیں سب کی سب کر کر ان کو آپس میں ترچھے کو ترچھے کے ساتھ جوڑ لگاتے جائیں وہ ایک بہت بڑی لمبی سٹریپس تیار ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ اس میں پی کو کروا لیں یعنی مارکٹ سے مڑائی کروا لیں اگر نیٹ فیبریک ہے اس کی تو مڑائی نہ بھی کروا ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں لیکن اگر آپ کا ڈوبٹہ شیفون کا یا اورگنزہ ہے پھر آپ نے پی کو یا مڑائی کروا لیں نہیں ہے تاکہ وہ تھریڈ وغیرہ نہ نکلیں اس کے بعد آپ اس میں پلیٹس دے کر ایک رفل تیار کر سکتے ہیں اور اس رفل کو آپ نے جتنے بھی انداز میں لگانا ہے کیونکہ یہ ویڈیوز میں آپ کو سٹائل اور ڈیزائننگ دکھائی جاری ہے تو اس کو فولو کی دیا آپ وہ رفل اپنے طریقہ کار سے ویڈھ میں زیادہ لگانا چاہتی ہیں کم ویڈھ والی لگانا چاہتی ہیں لیئر میں لگانا چاہتی ہیں فور سائیڈ، ٹو سائیڈ یا ماتھا سائیڈ جسے ماتھا پٹی کہتے ہیں کوئی پلوں والی سائیڈ بھی لگاتے ہیں تو یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے فیبریک پر ڈیپینڈ کرتا ہے فیبریک کتنا ہے کم فیبریک ہے تو کم پلیئر یعنی کہ کم آپ اس کی جو سٹریپس ہیں وہ تیار کریں گی اگر زیادہ ہے تو زیادہ کریں گی تو زیادہ والی جو رفل ہوتے ہیں اس کے ڈبٹے بہت پیارے لگتے ہیں آپ اس طرح جتنی بھی میں نے آپ کو یہ پکس میں رفل ڈبٹے دکھائیں گے لیسیز دکھائیں گے ان کو ٹیچ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لئے ڈیزائنگ اور آئیڈیاز ہم سیل نہیں کرتے آپ کے لئے میں کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہوں اپنے اس چینل پر ساتھ ست آئیڈیاز اور ڈیزائنگ دکھاتی ہوں تاکہ آپ گھر بیٹھے ایک ہی ویڈیو میں دھیر ساری ڈیزائنگ دیکھ لیں فولو کر لیں اپنے کسی بھی ایکسپرٹ ٹیلر کو دکھا کر بھی سٹیچ کروا سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں جو لیڈیز گھروں میں خود سٹیچنگ کرتی ہیں وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کو سیف کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو دکھانے کے لئے اگر آپ خود ایکسپرٹ ہیں اپنے ڈریسز خود ڈیزائنگ کرتی ہیں ڈیزائنگ لک دیتی ہیں تو کیا ہی بات ہے پھر تو زبردہ مزے ہوگے کیونکہ جو بچی خود سٹیچنگ کرتے ہیں ان کے زبردہ ڈیزائنگ ہوتی ہے وہ ڈیزائنگ کو ایسی لک دیتی ہیں کہ ہر ڈریس ان کا برینڈڈ اور یونیک لگتا ہے تو اس لئے کوشش کیا کریں اپنی بچوں کو گائل لائن دیا کریں کہ سٹیچنگ سیٹ لیا کریں ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے ضروری نہیں ہم کسی کی پروفیشنل سٹیچنگ کریں بلکہ اپنے لئے اپنی ذات کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے جب ہمارے ڈریس کی کوئی ٹیلر فیٹنگ یا لینڈھ بھی زیادہ کم خراب کر دیتا ہے تو ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے اگر ہمیں سٹیچنگ آتی ہو تو ہم اس کو خود بھی سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو لیڈیز گرز سٹیچنگ خود کرتی ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے ڈریسز بھی پرفیکٹ ہوتی ہیں تو اس لئے کوشش کیا کریں جو مادرز اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اپنی بیبیز کو گرز کو جو بڑی ہو رہی ہیں انہیں سمجھایا کریں اگر آپ کے ڈریسز ایک سے ایک بڑھ کر آپ نے پہنی ہے دیزائننگ لک دینی ہے تو سٹیچنگ کو